مرحبا اتنا رانٹا میری دوست کو ڈیچر نے اتنا رانٹا موتوں ڈالا بھی تھا میری شامت نہ آجا بچت ہوگی میری آج چلو شکر میو جالا اوہ تجھ سے نا مجھے اس بیوکوفی کی امید نہیں تھی اوہ تنہے تو کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کر آ رہی ہیں بلا وجہ میں نے تنی تیاری شعاری کی میں نے کچھ حرت تو نہیں بولا اممہ دادی رشتہ تو لے کر آئی ہے رہندے رہندے زیادہ مجھے غصہ نہ دلا اتنی معزز خاتون اتنے بڑے خندان کی ایک تو رشتہ لے کے آئیں اوپر سے انہوں نے ٹکا سے جواب دے کے ان کو واپس کر دیا ہائے 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 کتنا برا لگا ہوگا ان کو بیچاری کو پھئی انہیں برا لگا ہو یا نہ لگا ہو آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے یہ بتائیے اوہ اس لیے کیونکہ میں دادی جان سے نا ذرا رشتہ بڑھانا چاہ رہی ہوں تعلقات بڑھانے چاہ رہی ہوں دیکھئے میں پہلے آزر میں یہاں کو بھر بلاؤں گا ان کا ایک انٹرویو کروں گا کچھ سوال اور جواب کروں گا اور اگر ان کے جوابوں نے مجھے مطمئن کر دیا تو پھر مجھے کو اعتراض نہیں ہو آزر بھائے گھر آ رہے میں بیچا کے سا کوئی بتا دیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوال کریں گے آپ آزر سے اچھا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ آزر کی تیاری پہلے سے کروا دیں جی نہیں ہائے وہ حسینہ کو اتنا بیمان سمجھے آپ نے نہیں بتائیں وہ مجھے تو یقین ہے آزر نے سو فیصد پاس ہی ہونا ہے وہ بڑا بیبہ بچہ ہے ماشاء اللہ سے اچھی بات تو پھر میں ایک عام کرتی ہوں کہ اس کو کال کر دیتی ہوں کیا مطلب اس کو بتاؤں نا تاکہ وہ کوئی تیاری شاری کریں یا آنے کے لیے شاپنگ واپنگ کریں ہیں کوئی فون وان نہیں کرنا ہے تو میں آپ کو ایک دھروز میں سوچ کے بتاؤں گا بابا پھر اسے بلائیں اب اس میں کیا سوچنا